پاکستان کی ٹیم کو انڈیا کیا اسٹریلیا بھی نہیں آرہا سکتا ان کا انڈیا میں گس کیوں ان کو مارگ دے گا اس بار جو ورڈ گاپ اور ہے سب سے سٹرونگ ٹیم ہے انڈیا انڈیا کی بولنگ اتنے اچھی نہیں ہے ماشاءاللہ پانچ وقت کا نمازی ہے تو انشاءاللہ ساری ٹیم کو ایک ساتھ لے کے جا رہا ہے تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے آپ کے کہہ رہے ہیں جی کس کے بارے میں جو بھی پاکستان کو اٹھائے گا اس کو ادھر سے ٹانگوں سے نیچے مار کے ختم کرے گا انڈیا ورسز پاکستان میچ ہونے جا رہے ہیں کون جیتے گا پاکستان کیسے جیتے گا بتاؤنا آڈینس کو کیا تیاری کر رکھی ہے پاکستان اس لئے کہ انشاءاللہ اپنی دیر چار اگلٹے ہوڑے گا پس ٹور میں انشاءاللہ اور میڈل آرڈر کیا کرے گا میڈل آرڈر میں انشاءاللہ ہمارا ہوئے شان مسعود بھی ہیں نا ساتھ آئے کو انشاءاللہ ٹیسٹ میچ کے لے گا اور انشاءاللہ پچاس رسل کرے گا سو بھالو پہ اور انڈیا کے طرف سے کس سے آپ کو بڑا خطرہ محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ کرکیٹر یا یہ بولر ہمارے ہاتھ سے میچ کو لے جائے گا میڈم کمار آج کل جو ہے بہت فام میں سوریا کمار یادہ یادہ بہت جدیجہ اور کولی پاکستان کے لئے بہت خطرناک ہے کولی کو بھول گئے ہیں کولی بہت خطرناک ہے پاکستان کے لئے کیونکہ وہ بہت چلتے ہیں پاکستان کے خلاف بہت زیادہ چلتے ہیں تو اس لئے کولی بہت خطرناک ہے سب سے زیادہ کرکیٹر سے پہلے ہوا میں ابھی بھی دیکھیں بہت زیادہ سراؤنڈنگ پہ لوگ کھڑے ہیں بڑا جذبہ ہوتا ہے جب ہم ہار جاتے ہیں انڈیا سے میچ پھر ہم اپنے موبائل توڑتے ہیں ٹی وی توڑتے ہیں چیرس توڑتے ہیں بہت غصہ کرتے ہیں جب ہم کھیلتے ہیں تو ہمارے اندر ہار کو سینے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے بلکل یہ تو اکیل ہے کہ میں ہار جیت تو کیل کا حصہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو کھیل ہے کبھی کوئی جیتا ہے کبھی کبھی پاکستان جیتا ہے کبھی انڈیا جیتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ موبائل توڑت ہے کوئی اس طرح جذبات ہونے میں آنا کوئی اس طرح بات نہیں ہے یہ تو کیل کا حصہ ہوتا ہے نا ہم دونوں ہی ملکوں کے کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں گے دونوں ہی بہت اچھے پلیئر ہیں انڈیا کے پلیئرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انڈیا کو پلیئرز کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو کرکٹ ہے اور کرکٹ میں وہ نہیں ہو چاہتا کہ یہ کسی سے دشمنی والی بات نہیں ہے کئل ہے اور کئل میں یہ سب ہوتا ہے جس طرح دوستانہ تعلقات دید سرک ہونا چاہیے کئل میں کوئی اس طرح دل میں بوز کی نہیں ہونا چاہیے انڈیا اور پاکستان کے اپنے کا دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے کب ہوں گے کیسے ہوں گے امید تو کوئی نظر نہیں آ رہی تھی انشاءاللہ یہ عمران خان نے تو تعلقات ختم کیے تھے دو ہزار انیس میں کشمیر کو لے کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں تعلقات بہتر ہو جائیں گے کیسے ہوں گے ان کی تو پولیسیز انڈیا کے اگینسٹ ہیں انشاءاللہ دوبارہ آ کر ٹھیک ہو جائیں گے یہ اسپیکٹڈ ہے بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان یہ سب کو ٹھیک کرے گا ہاں دوبارہ آ کر ہلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر دوستو جیسے جیسے بھارت اور پاکستان کا میچ ایسیا کب میں نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے پاکستانی پبلک کا ریاکشن بھی سامنے آ رہا ہے دوستو ابھی پاکستانی پبلک کو اس بات پر کم بسواس ہے کہ وہ پردرشن کے دم پر بھارت کو ہرا دیں گے بلکہ ان کو اس بات پر زیادہ بسواس ہے کہ چونکہ رجوان پانچ وقت کا نمازی ہے اس قرارب وہ بھارت کو آسانی سے ہرا جے گا اور ٹیم کو آگے لے کے جائے گا دوستو پاکستانی پلیئروں کو اس بات کا بھی گھمنڈ ہے کہ وہ ان کی ٹیم ODI میں نمبر ایک ہو گئی ہے اور چونکہ بھارت کی ٹیم کا میڈل آرڈر کمجور ہے اور بہت سارے کھلاڑی چوٹیل ہیں تو اس قرارب وہ بھارت کو آسانی سے ہرا دیں گے اور ان کے کافی بولی بھی بہت سامنے آ رہی ہے دوستو اس ویڈیو کو پورا انتے تک دیکھئے اور دیکھئے کس پرکار سے پاکستانی پبلک نے بھارت اور پاکستان کے میچ کو لے کر ریانسن دیا اور اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں تو پلیڈ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو دوستو تو آپ کرکٹ میچ میں انڈیا ہمارے سامنے پھر آ گیا ہر حال میں انڈیا ہم سے بہتر ہے انشاءاللہ اگر جیت لے گا پاکستان کا کلیاری اچھا کل رہے سارا عوام اچھا سوچتے ہیں پالج بھی اچھا سکروٹی دے رہے بارڈروں کو اچھا سیل کیا ہوئے لیکن ان کا جو بڑے ہیں نام ان کا پالیسی سری پیسہ کمانے پیئے صحیح کہہ لیو اور جب تک یہ لوگ ہوگا پاکستان اوپر نہیں جائے گا ان کو ڈی چوک پر پانٹسی دینا چاہیے اچھا کیا کہتے ہو اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ نے جیسے بہت انفرمیشن ہمارے سار شیئر کی انڈیا ورسس پاکستان سے ریلیٹر میرا ٹوپک بھی یہی تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایزا پاکستانی ایزا پختون ہمیں انڈیا سے فرینڈشپ کرنی چاہیے یہ جس طرح چل رہے ہیں نفرت بھرے بیانات یہاں سے جاتے ہیں ہم دوستی نہیں کریں گے ہم جنگ کریں گے ایسا سلسلہ چلتے رہے ہیں میں اس کا بھی جواب دے رہا ہوں ابھی تک انہوں نے انڈیا سے توڑا سی زمین بھی نہیں گئے ہوئے ہے ٹھیک ہے بیلکل ایک انڈینی لیں ان سے لیکن لڑائی انہوں نے ختم ہی نہیں کرنے کیوں اگر کشمیر کے ساتھ ہمارا مسالہ حل ہو گیا تو پاوچ کا عزت ختم ہو گیا کبھی بھی پاوچ اس مسالے کو حل نہیں کر رہے گا ٹھیک ہے اب یہ امنے کترک کرو ہے ہمارا کوئی دشمنی ہے جب میرا دشمنی ختم ہو گیا کتی کو میں بگا دوں گا کتی کا زورت بھی کیا ہے